Hey everyone, welcome back to my youtube channel دوستو ہم جامون کھاتے ہیں اور جامون کی گھٹلی کو فینگ دیتے ہیں بات آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جامون کی گھٹلی میں جامون سے بھی زیادہ پوشک تتو ہوتے ہیں اور جامون کی گھٹلی جامون سے پانچ سے چھ گناہ فائدے مند ہوتی ہے تو چلی بتاتی ہوں اس سے کیسے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہو کیسے اپنی بیوٹی اور ہیلتھ دونوں کو نکھار سکتے ہو سوار سکتے ہو جامون کی گھٹلی سے تو اگلی بار اب اگر آپ جامون کھائیں گے تو اس کی گھٹلیاں فینگیں کہ نہیں بلکہ ان کو یوز میں لائیں گے تو سب سے پہلا جو بینیفٹ ہے جامون کی گھٹلی کا وہ ہے ہائی بی پی کو کنٹرول کرنے میں جامون کی بیج کا پاوڈر آپ نے بنا لینا ہے اور پانچ گرام پاوڈر ڈیلی صبح کھالی پیٹ گرم پانی کے ساتھ لینا ہے اس سے ہائی بی پی کا استر جو ہے وہ نورمل آ جاتا ہے ڈیلی بیسز پر اس کو یوز کریں گے تو آپ کو بی پی کی دوائی کبھی بھی کھانی نہیں پڑے گی آپ کا بی پی جو ہے ہمیشہ کنٹرول میں رہے گا تو کیمیکل والی دوائیاں چھوڑیے اور یہ نیچرل چیزیں اپنائیے جو کی آپ کو ہیلتھ پینیفٹس دے دیں اور جن کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوتا ہے جامون کی گھٹلی کا پریوگ برسوں سے ڈیابیٹیز کو کنٹرول کرنے میں کیا جاتا ہے جامون کی گھٹلیوں کا سیون کرنے سے آپ کا بلڈ گلوکوز لیول جو ہے وہ مینٹین رہتا ہے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے آپ جامون کی گھٹلیوں کے کو چھاؤں میں سکھا لے ان کا پاوڈر بنا لے اور دن میں تین بار دودھ یا پانی کے ساتھ تین سے چار گرام یہ پاوڈر سیون کریں گے اگر ڈیابیٹیز کے پیشنٹس مدومے کے پیشنٹس شگر کی میماری کے پیشنٹس تو آپ کا جو شگر ہے وہ ہمیشہ نورمل رہے گا جامون کی گھٹلی بہت بہت اپیوگی ہے اگر آپ بورڈر لائن ڈیابیٹیز کے شکارہ ہیں یا آپ کو پروپر ڈیابیٹیز ہے اور آپ انسولین بھی لے رہے ہیں تو بھی اگر جامون کی گھٹلی آپ ڈیلی یوز کریں گے تو آپ کی دوائیوں پر ڈیپینڈنسی جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گی اور آپ کی لائف ایزی ہو جائے گی کیونکہ ڈیابیٹیز کے روگیوں کو بہت زیادہ پریکاوشنس لینے ہوتے ہیں جامون کی گھٹلی کھائیں گے تو یہ سب چیزیں آپ کو نہیں ہوں گی اور ساتھ میں آپ کی ہیلتھ بہت ہی اچھی رہے گی اس کے علاوہ جامون کی گھٹلی پاچان تنتر کو بہت مجبوت کرتی ہے جامون کی بیجوں کا پاوڈر اگر آپ ڈیلی بیسز پر لیتے ہیں پانچ گرام کے قریب تو اس سے آپ کو کبھی بھی سٹماک انفیکشن نہیں ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ کے پیٹ میں السر ہے یا کوئی گھاو ہے تو وہ بھی جامون کی گھٹلی جو ہے وہ دور کرتی ہے آپ کا ڈیجیسٹری سسٹم سٹرانگ کر دیتی ہے بلوٹنگ کی پرابلم آپ کو نہیں ہوتی ہے اگر آپ کی سکن پر پیگمنٹیشن کی پرابلم ہے تو جامون کی گھٹلی رامبان علاج ہے میں کئی سارے ٹریٹمنٹس باتاتی ہوں فیس پیگمنٹیشن کو کم کرنے کے لیے اکنی سکارز کو کم کرنے کے لیے ان میں جو سب سے بہترین ہے وہ جامون کی گھٹلی ہے آپ کو کیا کرنا ہے اور پھر اس میں روز وارٹر یا شہد ملا کر کے اپنی چہرے پر لگا لینا ہے جہاں پر آپ کو پیگمنٹیشن ہے جہاں پر آپ کو اکنے سکارز ہے ٹیلی بیسز پر یہ مکسچر اگر آپ لگائیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اور اس کے بعد پانی سے دھو دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دس سے بارہ دن میں ہی آپ کے جو یہ اکنے سکارز پیگمنٹیشن کی پرابلم تھے یہ کافی حد تک دور ہو گئی تھی تو اس لیے ان کو یوز کیجئے یہ نیچرل چیزیں ہیں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بہت زیادہ پیسہ بھی نہیں کھرچ کرنا پڑتا ہے اور آپ کو مفت میں ملتے ہیں اتنے سارے بینیفٹس جامون کی گھٹلی کا پاوڈر آپ کو کسی بھی کیمیسٹ کی شوق پر مل جائے گا آیوڈویدا کی دوائیاں جہاں پر ملتی ہیں وہاں پر مل جائے گا ہمالیا کا بھی آتا ہے جامون کا گھٹلی کا پاوڈر اور زندو ڈابر یہ سب کے آتے ہیں تو آپ ایزیلی اسے خرید سکتے ہو اپنے لیے اگر آپ کو کبز یا کانسٹیپیشن کی پرابلم ہے یا پھر آپ کو کسی بھی باڈی پارٹ پر سوجن رہتی ہے چاہے وہ گٹیا کی سوجن ہے یا ارثریٹس کی سوجن گاؤٹ کی سوجن ہے تو آپ کیا کرو جامون کی گھٹلی کا کارھا بنا کر پیو جامون کے بیجوں کے پاوڈر کو آپ نے پانی میں اوبال لینا ہے تب تک اوبالنا ہے جب تک کی پانی آدھا نہ رہ جائے سپوز آپ نے ایک گلاس پانی لیا تو جب تک وہ آدھا گلاس نہ رہ جائے تب تک آپ کو اوبالنا ہے اور پھر اس کو چھان کر کے پی لینا ہے دیلی یہ پیو گے تو کبز کا بھی نہیں ہوگی پیٹ میں گیس کا بھی نہیں ہوگی اگر آپ کو سوجن ہے کہیں پر تو اس سے بھی چھٹکارہ ملے گا اس کے علاوہ جامون کی گھٹلی میں فلیونویڈز ہوتے ہیں اور انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو کی فری ریڈیکل سے ہمارے شریر کی رکشہ کرتے ہیں اگر آپ جامون کی گھٹلی کا پاؤڈر ایک چمچ ڈیلی گرم پانی کے ساتھ لیتے ہو تو آپ کو بہت جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا فیس پر جھریہ جلدی سے نہیں آئیں گی اور آپ کے پوری جو شریر کی فنکشننگ ہے وہ صحیح چلتی رہے گی جن لیڈیز کو ماسک دھارم کی پرابلم ہوتی ہے جن کو مینسل سٹائن پر نہیں آتے ہیں پیڑڈ سٹائن پر نہیں آتے ہیں بہت زیادہ پین ہوتا ہے تو وہ ایک چمچ ڈیلی گھٹلی کا پاؤڈر گرم پانی کے ساتھ ڈیلی لیں سبح کھالی پیٹ اس سے جو ہے ماسک دھارم کی جو بھی پرابلم ہے آنیمتہ ہے وہ دور ہو جائے گی اگر آپ کے دانتوں میں کسی پرکار کی سمسیا ہے مسوروں سے خون آتا ہے تو بھی آپ جامون کی پاؤڈر کا اپیوگ منجن کے روپ میں کیجے ٹوٹ پاؤڈر کے روپ میں کیجے اس سے روز برش کیجے آپ کے دانت سوست بنے رہیں گے اور آپ کو مو سے بدبو نہیں آئے گی مسوروں سے خون نہیں آئے گا تو یہ نیچرل ٹوٹ پاؤڈر کا کام کرتا ہے جامون کی گھٹلی کا پاؤڈر اور کیمیکل یوکت ٹوٹ پیسٹ یوز کرنے سے اچھا ہے یہ نیچرل چیزوں کو یوز کریں اس کے علاوہ گردے کی پتھری کا علاج کرنے کے لیے بھی مطلب آپ کو صبح کھالی پیٹ ایک چمچ جامون کی گھٹلی کا پاؤڈر پانی کے ساتھ لینا ہے اس سے کچھ ہی دن لیں گے اگر تو گردے کی پتھری یا کٹنی کی پتھری جو ہے وہ دور ہو جائے گی اگر آپ کو بار بار urinary tract infections ہوتے ہیں آپ کو پیشاب میں سنکرمند ہوتا ہے پیشاب رک رک کر آتا ہے یا پھر بہت زیادہ آتا ہے بار بار آتا ہے یا پھر جلن کی پرابلم ہے آپ کو پیشاب میں جلن کی پرابلم ہے تو بھی آپ جامون کی گھٹلی کا پاؤڈر ایک چمچ روزانہ لیجئے اس سے آپ کو یہ پرابلمز نہیں ہوں گی اس کے علاوہ immunity بڑھاتا ہے جامون کی گھٹلی کا پاؤڈر تو ڈیلی بیسز پر اسے لیں گے تو آپ کی immunity بڑھ جائے گی اور آپ کی روگ پرتیرودھک شمنتہ بڑھ جائے گی اور آپ کو جلدی سے کوئی روگ نہیں ہوگا ایک چیز میں آپ کو یہاں پر کلیر کر دینا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی ابھی ابھی کوئی سرجری ہوئی ہے یا آپ پریگنٹ ہے یا پھر بریسٹ فیڈ کر رہی ہے میبی کو تو جامون کی گھٹلی کا پاؤڈر نہ لیں ادھر وائز یہ سب کے لیے بہت بہت اپیوگی ہے اور بہت سارے health and immunity benefits ہے اس کے جامون کی گھٹلی فیک کیے گا نہیں اگلی بار جب آپ جامون کھائیں تو اسے پریزرگ کر کے رکھ لیجے گا دھوپ میں سکھا کر اور پھر اس کا پاؤڈر بنا لیجے اور جامون کا سیزن جب نہیں ہے تو آپ جامون کی گھٹلی کا پاؤڈر مارکٹ سے بھی پرچیز کر سکتے بہت سسا آتا ہے اور بہت اپیوگی اوشدی کا کام کرتا ہے ضرور ٹرائی کیجے گا اس کو اگر آپ کو کوئی health problem ہے یا پھر آپ اپنی skin کو نہیں کھارنا چاہتے ہیں تو یہ تھا میرا آج کا ویڈیو کیسا لگا ضرور کامیٹ کر کے مجھے بتائیے گا اور نیچے لائک کا تھم سب کا بٹن ہے ضرور ضرور دبا دیجے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجے اپنے فرنڈز کے ساتھ میں آپ سے ملوں گی ایک اور اچھے سے health یا beauty tip کے ساتھ تب تک کے لیے take good care of yourself stay healthy stay happy stay beautiful bye bye